بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے دوستو کیا حال اٹھیں گے سارے امید ہے آپ اللہ کے فضل و کرم سے سارے احباب خیر و آفیت سے ہوں گے تو کرتے ہیں جناب علی آج کے ولوگ کا سٹار آج جناب جمعہ المبارک کا پیارا دن ہے اور تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے التجاہ ہے کہ اس دن بالخصوص ویسے تو ہر وقت ہی پڑھنا چاہیے کیونکہ جتنے آپ علیہ السلام جی کے ہم بدکاروں پر احسانات ہیں وہ بندہ ساری عمر بھی درود شریف پڑھتا رہے تو جکا نہیں سکتا تو جناب والا زیادہ سے زیادہ پرخلوص انداز میں اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام جی کو راضی کرنے کے لئے درود شریف کا احتمام کیا کریں جمعہ کے دن بالخصوص اور میں بھی نیت کرتا ہوں راب بھی نیت کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو جمعہ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو آج جو بارش ہے وہ تقریبا ہمارے گاؤں میں ادھر آئی ہے تقریبا تین اڑھائی تین بج بارش شروع ہو گئی تھی تقریبا چار ساڑھ چار تاکہ یہ بارش چلتی رہی ہے کافی زیادہ بارش ہو چکی ہے آج پھر جس کے وعے سے چوائی ہماری لیٹ ہو چکی ہے دودھ دی آنے والا ابھی ایک گائے بھی جو ہے نا وہ ہماری نہیں چوائی ہو سکی ابھی انہوں نے بندہ وغیرہ لاکہ رکھا ہے صرف ابھی بالکل جو ہے نا ایک گائے بھی صرف بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے تو لیٹ ہو گئے ہیں پانی جو ہے پھر زیادہ اوپر چڑ گیا ہے یہ ہمارا جو رستہ ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بہت پہلے بھی کیچڑ سے بڑا ہوا تھا لیکن آج ساری جو پانی کے بارے سے پھر جو رستہ ہیں وہ خراب ہو گیا یہ دیکھیں ادھر سے ریڑی آتی ہے یہ پانی پانی ہو گیا سار ہے یہ دیکھیں کھیت میں ادھر بھی یہ دیکھیں پہلے سے پانی اوپر ہو چکا ہے پہلے بھی خوشک نہیں ہوا تھا اللہ تعالی کی شان ہے اللہ پاک معافی دیں فصلے بھی جو ہے وہ ڈون ہو رہی ہیں تقریباً نہ تھوڑا تھوڑا کارکہ جو گہرے کے رہی ہیں یہ دیکھیں جوار جو ہے نا اس کا کلر یلو ہو چکا ہے یہ مکی لگائی تھی سیلج کے لیے یہ بھی بلکل کمزور پڑ گئی ہے نا بارش بہت زیادہ کھیلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے وہ در جو مکی نظر آ رہی ہے تقنیباً وہ چھے کنال مکی ہماری تھی وہ پانی کے بیعے سے بلکل ہی ساڑ چکی ہے دیکھیں بلکل پیلی ہو چکی ہے خوشک ہو گئی ہے باقی جو اللہ تعالی کی رضا ہے اللہ تعالی ہے جانوروں کو صحت اندرستی عطا فرمائے رزق جو مقدر میں ہے انشاءاللہ ملتا رہے گا روزی اللہ تعالی کسی کی بند نہیں کرتے یہ گدی نے بھی آئے نا دو لیا ہے بیسے بارش کی بیسے گاہیں تھوڑی آئے پور سکون ہیں کیونکہ ان کو بخار وغیرہ بھی ہوا ہے تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے انشاءاللہ محید ہے کچھ نے کچھ بماری کام ہوگی کیونکہ گاہیں جو دو تین ہیں بہت زیادہ پرشان ہیں کہ گاہ جو وہ دور کھڑی ہوئے گوری گاہ ہماری یہ آپ کو زم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں گوری گاہ جو ہے یہ بہت زیادہ پرشان ہیں اس کے بہت زیادہ دانے بنے ہوئے ہیں باقی سے الحمدللہ کافی بہتری ابھی تاک پورے فارم پر بماری اس قدر اٹیک نہیں کر رہی دعا ہے کہ اللہ تعالی صاحب کے جانواروں کو صحت اندرست نہیں عطا فرمائے تو انشاءاللہ بھی گھر فاؤن بھائی جو ہیں وہ جوائی شروع کرنے لگے ہیں اللہ خیر کرے پھر کام چلتا رہتا ہے یہ ونڈا وغیرہ اٹھا کے لے گئے آ رہے ہیں چننی بھائی بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں چننی بھائی جناب بھائی کو چارے کا سباب لگائیں گے موسم تو ٹھنڈا ہے لیکن پانی پانی ہو چکی گرمی ان کی دور ہو جائے گی اور یہ چننی بھائی سے طبیعت آپ کے کیسی ہے والگال سے بچے ہوئے ہیں یہ کیا یہ کال میری گوٹھی جی گم ہو گئی تھی چننی بھائی کو ملی ہے جنب میر بھائی شکری چننی بھائیuchi limari شروع کی جیا جناب چننی بھائی نے جناب کبوٹر نکال دی ہیں سارے آپ دن کو چوک ڈالنے لگے ہیں جناب بارش کی ورہ سے ان کو بوغ زیادہ لگ گ ٹھانڈ میں بوغ زیادہ لگتی ہے بولٹی میں چوک میں پانی تھی نہیں پڑ گا ہے چننی بھائی بولٹی پانی تھی نہیں پہ گئے ایڈی باجد رہی بلٹی ہو دیکھے ایک اڑی ہے جناب بلی صاحب بنواری بارٹی میں پانی پھول پڑ گئے چوگ میرے خیال سے بچ گئی ہے کبوتری ہیں جناب نکل رہی ہیں کبوتر ابھی باہر نہیں نکل رہی ہیں ان کو کیا پرابلم ہوگی آ آ آ آ آ آ آ چھوڑی تھلے آ آ آ چھوڑی تھلے آ آ آ چھوڑی تھلے آ چھوڑی کا نام لیتے ہیں پھر کورکت کرتے ہیں سوڑی سے پہل نہیں کرتے چنی بھائی جنابی دکان پاتھ رہے ہیں بارٹی کا سپیشل بارٹی ہیں رکھی ہوئی ہیں جناب گوبیس پینٹ والے جو ہیں رنگ والے لگ میں بارٹی ہیں اچھی مل گئی ہیں واہ بھائی واہ آ آ آ چھوڑی تھلے آ آ آ آ آ آ یہ باجرہ بغیرہ جنابی ان کو ڈال رہے ہیں مکہی یہ وہ دانے رڑا مڈا کام سوڑی سرے پارسی دے کر رہے ہیں جناب بھائی ہے آ آ آ آ چھوڑی تھلے آ آ یہ دیکھیں نکل تیار ہے جب چھوڑی کا نام لیتے ہیں شاہ سیرا کبوتر آیا میرا واہ بھائی واہ کمال لنگو ٹیشک کبوتر کا نا اڑائیں گے تو مزے کرا لے گا ابھی تو دانے کھا کے سارے لمبے پہ جاتے ہیں سو جاتے ہیں کوئی کام گار ہے ان کو نہیں ہے جابیل کوڑائی ہوگی تو پھر پتا چلے گا جناب یہ کیا کٹیاں کھولتے ہیں آ آ آ آ چھوڑی تھلے آ یہ دیکھیں آ رہے ہیں سارے یہ کبوتری آئی شزادی کڑا ہوا یہ چوائی جناب شروع ہوگی ہے بڑی گا ہے اس کا نام ہے بڑی گا ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں دی تھی اس کو ہمارے پاس کوئی ہو گیا تقریباً پانچ چھ سال بچیں اس نے بڑی دی ہیں ماشاءاللہ اور یہ جو ہے چینی ہے رفان صاحب نے لنگوٹا کر لیا ہے کیونکہ بارش بڑی ہوئی یہ کپڑے سارے دے خراب ہو جاتے ہیں یان بھی آ چکا اپنے بچے کو جناب اس نے اتنگاری میں چوکر وندہ ڈال دیا بچڑا کھول کے لے کے آ رہا ہے اس کے خدمت کا رہا ہے اس کا مٹھیں شوٹیں بڑے گا تاکہ یہ اچھا ہو جائے بڑا ہو کے بیجیں گے سیل کریں گے چاراں ان کو دے جا گئے یہ دیکھیں چوکر ڈال دا رہا ہے خدمت کرنی چاہیے بیسے بھی جان گا رہا ہے بوتر سارے اب دانہ کھانا شروع ہو گیا جناب والا یہ دیکھیں باجرہ جو بڑے شوک سے کھاتے ہیں تھنڈ بھی بنی ہوئی لیکن صاحب کو نہیں کرنا چاہیے یہ ایک آدھی کو بس ٹھیک رہتا ہے یہ دیکھیں یان صاحب ہیں دوستو دو دی صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں اور گائے ہماری جو ابھی چوائی ہو رہی ہیں ان کو کھا ہے کہ ابھی تھوڑا ویٹ کریں پھر آپ کو دودھ دیتے جناب یہ دیکھیں ان کے پاکے آگے دو دی صاحب کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کو سید بخار ہوا ہے اور دو دی صاحب آپ ٹھیک ہیں تو یہ موٹ سا گلائے پھر ورستہ بڑا خوشک ہو چکا تھا لیکن آئے پھر جو وہ ادھر کھڑا ہوا ہے یہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے طرف پیٹ کر کے آپس میں جو نراز ہوئے ہیں مجھے تلگتا ہے باقی یہ بچے جو ہیں یہ کھڑے ہوئے ہیں گالیش گالی پٹی ہوئی ہے چار پہ لے کے جا رہے ہیں یان بہین کو کھا ہے ادھر رکھو کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے دو 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 صاحب تشریف رکھیں اچھا کمال ہو گیا کمال ہو گیا کمال ہو گیا سیدود بھائی ڈرمی لے کے بات جا رہے ہیں ارفان بھائی باقی دو گیا رہا گیا یہ ایک بڑی والی جو ہے جس کا مو کالا ہے پیچھے سے ایک یہ کھڑے ہوئے ڈاؤن اس کا نام ڈاؤن رکھا ہوا ہے اور ایک پیچھے جنو رہا گیا تین گیا رہا گیا ڈاؤن اس کا نام پیلن ہے اور ایک جنو تین رہا گیا ٹریکٹر بھی رہا گیا دو دو صاحب کو بٹھا دیا دو میٹھ ویٹھ کرتے ہیں سورج بھی ہلکا ہلکا نکلنا شروع ہو گیا دیکھیں اللہ خیار کرے دوب نکل آئی تو پھر شام تک کچھ نہ کچھ بیتری آ جائے گی یہ ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے بادلہ میں سے نا گوتر بھی دانہ شاہ نہ کھا کے اپنے اڈو پر بیٹھ چکے ہیں جناب دوستو الحمدللہ چوائی ساری مکمل ہو گیا تو رات کو بارش بہت ہوئی تھی جو چارہ سارا بھیگ گیا اب اس میں توڑی بھی مکس کی ہوئی ہے وہ بھیگ گیا ساری تو بھی چوائی مکمل کرنے کے بعد ان ساب کو بریق بندہ ہوتا ہے ڈیری لیک والاں کانا وہ میٹھا ہوتا ہے شیرہ اس میں زیادہ ڈالتے ہیں باقی مکی چوکر سے چیزیں مکس ہوتی ہیں اب وہ ان کو ڈالا ہے پٹھے سارے کٹھے کھا رکھے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری کھا رہی ہیں اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے جانوار پرشان ہوتا ہے تو انسان میں بہت زیادہ پرشان ہو جاتا ہے یہ تقریبا ساری کھا رہی ہیں دو گئے ڈسٹرب ہوئی ہیں ایک وہ لکھی وہ انڈ پر کھڑی ہوئے لیکن وہ بھی کچھ نہ کھا رہی لیکن گوری جو ہے نا وہ دور جا کھڑی ہے دیکھیں وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی وہ بیس سے کھڑی ہوئی ہے یہ جو کبوتری گایا ہے اس کا نام کبوتری رکھا ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت گایا ہے اس کبوتری گایا کو بھی پرابلم ہے توڑی سے لیکن اس نے ونڈا وغیرہ تو کھا لے لیکن بیچارہ جو ہے نا وہ نے کھا رہی تو باقی جو گوری ہے وہ زیادہ پرابلم ہے وہ دیکھیں بیچاری وہ کھانے اس پر زیادہ حملہ ہوئے اللہ پاک صاحب کو صحت اندر اسی دیں یا صاحب کے جانواروں کو بھی دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ رفان بھائی نے جوائشوائی کا لیا جنا ببی کبوتروں کو تھوڑا لاج لائ رہے ہیں کہ ان کو تھاڑنا لاج جائے یہ چنی بھائی کا بچہ ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں پھڑکی لگا رہے ہیں ببی کچھے سار ہیں کچھ سار نہیں ہے بیچ میں یہ دیکھیں اٹھتے ہیں یہ لونڈ سیرہ کبوتر چیک کریں یہ اس کا بونڈا جو پٹ دی ہے یہ لونڈ سیرہ کے کام دیکھیں رانگ شنگ لائے گا ہے وہ ہے تیری خیر ہو جائے لونڈ سیرہ اب ان کو بانکر پر ٹرائے کر رہے ہیں تھوڑی تھوڑی تاکہ یہ سیکھ جائیں کوئی کبوتر بھی آرے پکڑ لے بندہ یہ میری کبوتری اٹھتے ہیں یہ رفان کا پتھا یہ دیکھیں بڑا خوبصورت اٹھتا ہے بچے بچے چھوٹے میں بڑا ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی رہے بیٹھ گیا یہ کبوتری میرے والی اٹھتی نہیں پتا نہیں کیا پرابلم ہے اس کو پار کا یہ ادھر سے اٹھتے ہیں ادھر بیٹھ جاتے ہیں میرے خیال میں اس کا پار جو ہے اس کو واقعی پرابلم ہے اٹھنے سکتے تاپے سے لیتی لیکن خوبصورتی کی انتظار یہ دیکھیں لمباس اٹھتی یہ بار چلو رونک ملا بچے تو نکالے گی انشاءاللہ چینج کرتے ہیں اس کبوتر کے ساتھ ہو لگاتے ہیں بنگ کرتے ہیں نہیں باندے چلو اللہ خیر کرے لاتے ہیں یہ بھی کبوتر اچھا ٹاپیس لیا شلو آ رہا جی شلو کی آپ چور دیکھیں شلو خوش ہو جاتا ہے اس کو پتہ میں نے دودھ پیتا ہے چننی بھائی اس کا نام ہے چننی اس نے گلک دینی کسی کی منی یہ پا دیتا ہے اے شیرو اے شیرو اے شیرو لڈے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہم نے سان رکھ دیا انشاءاللہ اللہ تعالی خیر کرنے اس کی زندگی یہ صبح تین شام تین چھے لیٹر دودھ جو ہے نا یہ بگا جاتا ہے جناب اور وہ اچھی ہے اس کے ساتھ یہ اماری مورنی گایا ہے ماشاءاللہ یہ پریکنٹ ہے دعا کرے اچھی دے ماشاءاللہ اس کو تقریباً ڈیڑھ مارا رہا گیا ہے اور اس کو ونڈا وغیرہ شروع کر دے بہت ہی پیاری ماشاءاللہ حبارک اللہ گایا ہے اللہ تعالی سب کو دے جن جن کو شوق ہے خوبصورت چیز ہے دیکھنا والی ماشاءاللہ کے کومنٹ کریں جناب جی کبوتری جناب چیک کر رہے ہیں اس کا کوئی میرا خیال میں پرابلم ہے بیچاری کرنا یہ ادھر سے پار نیچے کر کے رکھتی ہے کوئی ہڈی کا مسئلہ بنا ویسے بودھ خوبصورت شہزادی کبوتری ہے اس کا آگے سینہ چیک کریں آنک چیک کریں یہ دیکھیں پکی آنکی کبوتری ہے آنک پکڑے آہ آہ چھوڑی تل لیا یہ کیا ہوگی اس کا سوادہ خراب کر دی آگے سے سینہ چیک کریں کبوتری کا سینہ بہت پیار ہے یہ چینہ سا چھوڑے جناب ساتھ ہی کوندارہ کر رہے ہیں اوپر چھوڑے اس کو یار کیا کر دی آہ 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 اٹھ نہیں سکتی بیچاری بس اتنا خوبصورتی کے لیے کافی ہے یہ شکر ہے یہ جانہ دانہ وغیرہ کھا لیتے تھوڑا بہت اٹھتی ہے چنی بھائی دودھ پیائیں بچوں کو ہیں یہ جانہ دانہ وغیرہ یہ کھا کھا سکول سے پڑھ کے آگیا ہے کھاکے نے کپڑے چینج کر لی ہیں دیکھیں ماشا اللہ وائٹ کپڑے پہن لیا جو میں کھاکے نازلہ لی نیچے خسا پہنا ہے ماشا اللہ کھاکے نے پڑھ کے آگیا کھاکا کھاکہ بولو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شباست لوگ جی کھاکے نے کہا دیا آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں ماشاءاللہ وائٹ کپ پر پینڈ گیا آگیا مفا تو ککا دوستو جماعت المبارک کی تیاری الحمدللہ کر لیا جناب تقریبا جماع شریف ایک گھنٹا رہ گیا تو چل کے انشاءاللہ مسجد میں جماعت المبارک ادا کریں گے ایجر ارفان صاحب اور چنی بھائی صاحب پھر روٹی لے گے جناب پہنچ چکے ہیں وہ بیٹھیں چنی بھائی صاحب پھر روٹی کھا لے گا ککا کیا کر رہا ہے ان کو بولے چاچو روٹی کھا لو چل گیا فاطمہ چلو جا رہے ہیں برطن دے دو یار بوتروں کو نکال کھا جماعان بیٹھے ہیں جناب نمبردار نے جناب ایک اور رنگ کر دی ہے دیکھیں چنی بھائی نے چنی بھائی جناب نمبردار کہتے ہیں مجھے چنی بھائی کہا کرنا مجھے ٹھیک ہے اس کا نام ہے چنی یہ بات کیسے کہ اس نے نہیں آمنی کیا بات آیا الحمدللہ دوستو جمعت المبارک اللہ جللہ شانہ کی تفیق سے ادا کر لیا ہے اور قبرستان میں جناب فاتحہ کے لئے آئے ہوئے ہیں کیونکہ آخر ہم کو بھی اس زمین کے نیچے ہی جانا ہے تو یہ ہمارے کاؤں کا قبرستان بھی مسجد کے بلکل قیب ہے جام ہے مسجد گلزار مدینہ کے جدر رہی ہیں دیکھیں سارے پیچھے قبریں بنویں ہیں آپ کو رضا رہی ہیں تو کم از کم ہر جمعہ روز انسان کو قبرستان میں آنا چاہیے باتیں پڑھنی چاہیے سارے جتنے بھی مسلمانیں سنیس چلے گئے ہیں دیکھیں موسم بھی اچھا بنا ہوئے کافی لیکن اصل موسم تو ہوئے اگر قبر کے اندر انسان غراحت مل گئے تو کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا انجام آخر یہ مٹی کے نیچے جانے والا ہے قبوتہ جناب اثر کا وقت ہو چکا ہے سارے چھوگ رہے ہیں ابھی ان کو پتہ کہ شام ہونی ہے تو انہیں اندر باندھ کر دینا ہے لمبتہ دار صاحب جناب آپ چنی بھائی نے ایک اور کبوتری رنگ کر دی ہے یہ دیکھیں ان میں سے ایک فروزی کلر ہوا ہے یہ ایک جو پنک سا ہو گیا یہ دیکھیں ان دونوں میں سے آپ بتائیں کہ آپ کو کون سا رنگ پسند ہے کہ وہ ہے جو پنک کلر ہے ایک یہ ہے یہ چنی بھائی نے رنگ کر دی ہے باقی سارے چھوگ رہے ہیں اور ادھر گئے جو بھائی نکال دی ہیں سے قریب ان ٹائم جو نے چھوائی کنے نظریک آ رہا ہے فان ادھر چارہ کارنے کے لئے چلا گیا تو یہ ہم گئے جو بیمار ہوئی ان کو گلوکوز پھلانے لگے ہیں چنی بھائی جو بھائی جو بھائی دھو رہے ہیں وہ باقی گئے کو بھائی نکال دی ہے تو وہ گوری گئے کھڑی اس کی طبیعت بہت نصاد ہے بچاری کے لئے ایک یہ لاکھی سائیڈ پر دونوں پٹھے نہیں کھا رہی اس کی دو بکھی ہے دیکھیں کتنی نیچے ٹور گئی ہے انہوں پرشان ہیں دعا ساتھیوں سے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کو صحت دے تو اپنا رکھی گئے دیر سارا خیال دعا میں یاد رکھی گیا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریئے گا شیئر کریئے گا اور چینل کو جو بھائی نئے ہیں میربانی کر کے سبسکرائب کر دیجئے تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ